موسیقی اسلام علیکم محمد عزد صدیق اپنے پروگرام پولٹیکل ڈاریز کے ساتھ حاضر ہے خدمت ہے لانگ مارچ رمہ دمائل میں کچھ تھوڑی سی گفتگو یہاں کی کروں گا پر زیادہ وقت ہمارا جو ہوگا وہ لنڈن پلان کا ہوگا لنڈن سے بہت تازہ تازہ گرما 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 گرم خبریں موجود ہیں پروگرام کے آخری حصے میں میرے ساتھ عرفان حاشمی بھی موجود ہوں گے جو ڈیویڈ روز ڈیلی میل کے حوالے سے حقائق بتائیں گے ہمارے وزیراعظم کی اوقات بتا دی انہوں نے شعباز شریف کی اور آگے میں وہ بھی بتاؤں گا آپ کو وہ بھی سنیے گا کہ نواز شریف کو ڈیپلومیٹک پاسپورٹ ابھی جاری کرنے کی وجہ کیا ہے ہلکا سا ہٹ دے لیتا ہوں میں عمران خان صاحب کو قتل کرنے کے جو قاتلانہ حملے کی سازش ہے وہ نواز شریف کی لنڈن میں تیار ہوئی اور وہ شہادتیں اور کچھ چیزیں اور گراؤن پولیس کے سامنے جا چکی ہیں اور اس سٹیج پہ ڈیپلومیٹک پاسپورٹ لینے کا مقصد ہی ضرور یہ ہے کہ اس سے بچا جائے اب یہ دیکھنا ہے کہ حکومت برطانیہ اس حوالے میں کیا کرتی ہے اور حکومت پاکستان اپنا نیگٹیو رول ختم کرتی ہے نہیں پہلے دوست نے ہمارے نبائی وقت میں اسے اپینین لیا اور وہ عمران خان وزیراعظم پنجاب عمران خان سے نراز ہیں یا نہیں ہیں یہ اس حوالے سے گفتگو ہونی ہیں ساری اور اس میں آپ سمجھ سکیں گے باتیں ساری کیا ہیں ٹھیک ہے نا جی یہاں کیا سمجھنا ہے آپ نے غیر جمہوری اقدامات کے غالب امکان ہمیشہ موجود رہتا ہے ٹھیک ہے نا جی پی ٹی آئی اور وفاق بھی مسلمین قنون کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے ایک طرف مولانا فضل الرمان آسفزداری بلاول بٹو اور دیگر جو ہیں نا یہ خموش سے بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف جو تیاری ہیں وہ گورنر راج یا صبح میں امرجنسی لگانے کے حوالے سے ہیں وہ آرٹیکل دو سو بتی سے لے کر دو سو چونتیس پینتیس تک میں بیک گراؤنڈ پر جلا رہا ہوں یہاں امرجنسی لگانے کے معاملے میں ہے وزارت داخلہ کا یہ خاتل اکتی پھر رہی ہے صبحوں کو اور وہ اس لیے کہ گورنر راج لگا سکے یہاں امرجنسی کا نفاس کر سکے اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب صبح میں جو ہے نا جی تاریخ میں جب ججز بھالی کے حوالے سے معاملہ چل رہا تھا ریلی نکال رہے تھے تو امرجنسی لگائی کی تھی اور شہباز شریف کی حکومت پنجاب میں متعلق ہوئی اس وقت گورنر پنجاب سلمان تاثیر تھے سلمان تاثیر امرجنسی کے دوران لاہور میں بساند مانے کی اجازت دی اور بعد میں جو کچھ ہوا ملک میں امرجنسی کا نفاس تھی نومبر دوہزار ساتھ کو ہوا یہ اور امرجنسی پلس کی باتیں ہو رہی ہیں یہ کہ پرانی بات نہیں کہ ملک میں امرجنسی نفاس کرنے کے بعد عبدالعمی ڈوگر کو پی سی او کے تیار سپریم کورٹ کا چیز بنایا گیا پندرہ دسمبر سن دوہزار یہ ڈکٹیٹر کی بات ہو رہی ہے اس امرجنسی میں فرق ہے دوہزار ساتھ کا ملک میں آئین بحال کیا گیا افتخار چودی سمیت کئی ججز وہ کئی چیزیں ہیں تو یہاں وہ نفاس کے حوالے سے جو میں نے باتیں کی ہیں میں نے جو گفتگو کی ہے وہ ساتھ ایزیڈے چھپی ہے بیک گراؤنڈ پہ چلی ہوگی نوائے وقت کی اندر امرجنسی اور پنجاب میں اس کے نفاس کے امکانات پر میں نے جو رائے دیئے میں نے سام لفظوں میں کہا ہے کہ وزارتہ داخلہ کی ریپورٹ یا ایڈوائز پر پنجاب میں امرجنسی یا گورنر آج نہیں لگ سکتا حتمی رائے جو ہیں اس پر فیصلہ اج صدر مولک کا ہوگا اور گورنر آج لگانے کا اختیار صدر مولک کے پاس ہے آئین کا آرٹیکل دو ست چونتیس پہ بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے صبح کی مجموعی صورتحال کی ریپورٹ گورنر بجواتا ہے صدر پاکستان کو اگر وہ صبحی معاملات قانون کے مطابق نہیں چل رہے اور امروناموں کو خطرہ لاحق ہو جائے تو ایسا ممکن ہے جبکہ اس سے متعلق ریپورٹ پر صدر پاکستان کا مطمئن ہونا ضروری ہے جب وہ مطمئن ہوں گے تب گورنر آج کا نفاظ ہو سکتا ہے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس پڑا کے قرآدہ اتفاس کرنے کا طریقہ کربی ہو جو تب بھی گورنر آج لگ سکتا ہے اور پارلیمنٹ قرآدہ کے ذریعے اس کی مدد بھی بڑھا سکتی ہے مگر چونکہ پارلیمنٹ کی تاریخ پہلے ایسا نہیں ہو تو بظاہر نممکن نظر آتا ہے ایسی غیر جمہوری روایات کی ہر طرح سے مخالفت ہو سکتی ہے ایک اور موضوع جو اس وزر زبان ہے وہ ہے کہ وزیر آباد واقع کی ایف آئی آر کے متعلق کیا وزیر اعظم یا وزیر داخلہ جو ہے نا پر پرچہ درج نہیں ہو سکتا اس پر میں نے بڑی وعدہ تو پر کہا تھا کہ ان کا آرٹیکل دو سو اٹالیس یہ کہتا کہ صدر مملکت اور گورنر کے خلاف ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا جی یعنی ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہو کے معاملات نہیں جائے گا لیکن وزیر اعظم وغیرہ سب کے خلاف ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے اور اس کی ایسے بھی اپنی مدد کے بعد پیش ہو سکتی ہے گجائش نکل آتی ہے لہٰذا سادہ لوہ عوام کے لئے انہوں سے تیتر کا ان کا حوالہ بڑا تسلیبک جواب ہے پاکیرہ پنجاب سے عمران خان نراز ہے یا نہیں ہے اس طرح کی چیزیں ساری یہ وقت کے سامنے آپ کے آ جائیں گی کوئی ایسی بات میں نہیں سمجھ پاتا کہ ہے اور آرمی چیف جو ہے انہوں نے مختلف فارمیشنز کے الویدائی دورے شروع کر دی ہیں لیکن ایکسٹینشن کی جو ہے نا وہ فارمی ایکٹ کی سیکشن ایٹ بی ایٹ سی وہ بیگراؤنڈ پہ چلا رہا ہوں چونسر سال کی ریٹائرمنٹ کی ڈیڑھ ہے آج بھی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے اور کل جو ہے انہوں نے شالکڑ اور منگلہ ڈویین کا دورہ کیا یہ سمہ نہیں اس کی حوالے سے یہ باتیں چل رہی ہیں اور نوافسران اور نوجوانہ سے ملاقات بھی کہ جنرل کمر جوید باجوانے کی انہتیس نومبر ان کی آخری تاریخ ہے جب وہ مدت ملازمت ان کی ختم ہو رہی ہے اس میں توسیق کریں گے یا نہیں کریں گے یہ سارا معاملہ جو ہے نا یہ آپ کے سامنے آ جائے گا وزیرت حملے کی فرنسک رپورٹ عملان خان کو پیش حملہ ور ایک سے زائد تھے اور انہوں نے بتا دیا وزیرت داخلہ پنجاب نے کہ ایک سے زائد تھے اور جہنہ جی اور عملان خان معاملہ سے مطالق ایف آئی آئر کے معاملے پر گوھر کیا ہے اور ابتائی فرنسک رپورٹ جو ہے نا عملان خان کو پیش کر دی گئی ہے یہ وہ ساری آئر کس قسم کا اصلاح استعمال ہوا آپ وہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں معاملات کس طرف چلتے ہیں اگلی جو بات ہے وہ ہے شایان علی کو جنوجمان بچہ بڑی محنت کے ساتھ اس نے وہاں ایک نظام قائم کیا اور اتجاج کا سلسلہ جاری کیا تو ایک بڑی پلاننگ کے ساتھ اب مریم سفدرواں پر موجود تھی تو اس کی اگینس ایک بہانہ بنایا گیا اٹی ایل پے کو یہاں سے ایمیلیں کی جاری ہیں کوئی در سے کوئی در سے اور ایک پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے اور میں حیران ہوں حکومت برطانیہ میں کالجز اور سکولوں کے اوپر کہ وہ اس طرح کی افروم پر یقین کرنا شروع کر یعنی لنڈن کے اندر ونگلن میں بھی یہ لوگ اس طرح کی بدماشیہ کو قبول کر رہے ہیں یہ بڑی تکلیف دے بال ہے میں نے ایمیل بقاعدہ ان کے سکول کے حوالے سے پوچھا ہے کہ کیا مسئلہ ہے شایان آج کل خاموش کیوں ہیں میرے تک اطلاع یہی ہے کہ شایان کی آواز بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ میں پھر بھر شایان کی آواز بند کرنے کی یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں اور اتنا آسان کام نہیں ہوگا اس سارے مسئلے کے حوالے سے کیا کریں گے سچ ہے سننے کی حمد بنائیں آپ کو اور اسے پورا دباؤ اور بوجھ ڈالا ہوا ہے تفسیدات میں پھر کسی وقت عرض کروں گا آپ کے سامنے دوسرا جو نواز شریف کرمنل کنسپریسی کے حوالے سے باقاعدہ جو ہے ان کے اگرے سے شکایت کمپلینٹ درج ہو چکی ہے جو شادتیں ہیں وہ شادت بھی ریکارڈ ہو چکی ہوئی ہے اور نواز شریف کے لیے بڑے مسائل پیدا ہونے والے ہیں وہاں پر تو اس لیے ڈپلومیٹک پاسپورٹ اس وقت جاری ہی اس لیے کیا گیا ہے اس لیے جاری کیا گیا ہے کہ اس پہ اس کے اس مقدمے کی پیشیوں سے اور گرفتاری سے بچا جا سکے اور فوری تو آپ جاری کیا ہے اور کیا اس تیاری کو کہاں سے جاری کیا جا سکتا ہے اس وقت ڈپلومیٹک پاسپورٹ آئیں پاکستان میں ختم کریں اس کے بعد پاسپورٹ لیں ابھی جو کہ یہاں رات و رات یہ سارا کھل کہ مقصد صرف یہ ہے یہ دینے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے اس کے پیچھے صرف اور صرف یہ ہے تفصیلات اس میں میں بیریسٹر میں حتاب دیکھ رہے ہیں اور جو باقی کمپلینٹ ہے وہ بڑی خافناک یعنی ثبوتوں کے ساتھ یہ ساری چیزیں وہ سامنے آ رہی ہیں اور نواز شریف کے لیے بڑے مسائل نواز شریف خالی نہیں باقی لوگوں کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ابھی میں آپ کے لے کے جاؤں گا ڈیویڈ روز جو شباز شریف کے ساتھ ایک بہت بڑی چپیڑ پڑی ہے اس کے موپے عرفان آشمی کے ساتھ ہم چلیں گے اور ان سے پوچھیں گے کیا حالات ہیں جی میرے ساتھ ہمیں موجود ہیں عرفان آشمی صاحب اور عرفان آشمی آپ کو پتا ہے وہ شخصیت ہے کہ جس نے ٹی وی چینلز کی دور میں سوشل میڈیا میں آ کر بریکنگ لوگوں کو پتا چلا کہ جب آپ سوشل میڈیا بھی بریکنگ اور ایکسکلوسف سٹوریز اور جس سٹوری کا میں بھی ذکر کرنے لگا ہوں یہ بھی ایکسکلوسف اسی کے پاس ہے باقی تو بڑے سے بڑے ہاتھ ملتے رہ گئے کیونکہ کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہیں کانونی ایشو بھی ہیں جو ہمارا ملک کا جو وزیریعظم ہے جو سمجھتا ہے میں پتہ نہیں کیا ہوں لیکن لندن کے ججز نے بتا دیا کہ تمہاری اوقات کوئی نہیں ہیں آپ کو یاد ہوگا ڈیلی میل کے حوالے سے ڈیویڈ روز کے حوالے سے سٹوری اور یہ وہی ہے کہ جس میں بڑا بتایا گیا تھا کہ جناب تھا ہی کچھ نہیں ہے ہی کچھ نہیں لیکن حالات اور واقعات نہیں ہے ثابت کیا کہ نہیں بھئی یہ بڑا سٹروم کیس ہے آج پوچھتے ہیں کل بسیکلی رہا کل میں کیا ایسا بڑا مارکہ ہو گیا ہے کہ نواز شیف کے کیمپو میں بڑی پریشانی ہے اچھا میں آپ کو با بتا ہوں آپ نے وہ فلم دیکھی نا بنارس کی تھگ رنگ باس رنگ باس سجنا جتنے مرضی نام کرنا نکال لے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ پوری قوم کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے اور کوئی اس کو پلیگ نہیں کر رہا دھوکہ اس طرح ہو رہا ہے کہ ہمارے جو سیاست دانے وہ سچ نہیں بولتے وہ سچ کیوں نہیں بولتے آپ کو یاد ہے کہ شباز شریف نے کہا تھا کہ میں برطانیہ جا کر ڈیلی میل کا کیس کروں گا اور دیکھو میں کیا کرتا ہوں پھر برطانیہ آئے اور انہوں نے کہا لو جی اے پی آئے کیس میں نے کیس کر دیا اور پھر اس کے بعد ایک پولٹیکلی انجنرنگ شروع ہو جاتی ہے نیرٹی بلڈنگ شروع ہو جاتی ہے اور وہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھو ہم نے چیلنج کر دیا ابھی فیصلہ نہیں ہوا ابھی صرف درخواست ڈالی گئی چٹھی ڈالی گئی کہ یہ جو آرٹیکل چھپا ہے ڈیلی میل کے اندر میل آن سنڈے میں میل آن لائن کے اندر میل آن سنڈے میں یہ جھوٹ پر مبلی ہے اور جس میں جو سنگینیت ہے جس قسم کی الزمات ہمارے اوپر لگائے گئے اس کی کوئی حقیقت موجود نہیں ہے بلکہ یہ پولٹیکل وچ ہنٹ کیا گیا کسی کے کہنے پر کیا گیا باکستان طریقہ انصاف کی حکومت انوال تھی لوگوں نے ایکسس دیا ان تمام گواہوں تک شواہی تک اور جان بوجھ کر یہ سٹوری برطانیہ کے پیپرز میں چھپوائی گئی اور اس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے شباز شریف صاحب لندن آ گئے اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا عزر بھائی ایک کیس یہاں پر بڑا مشہور وہ کیس تھا اور اس میں اس کیس کے اندر پراپٹیز تھی شریف فیملی کی اور اسی اخبار نے اسے چھاپا اور اس پر بھی یہ سوال اٹھایا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو جاؤ نا بیلی میل کو کیس کر دو تو اس پر کیس نہیں ہوا تھا اس پر کیس ہو گیا تھا اب معاملہ عدالت پہنچ گیا عدالت نے یہ کہا کہ پہلے یہ جانچ لیا جائے کہ جو الزامات لگائے گئے ہیں شباز شریف اور ان کے دماد اور خاندان کے اوپر ان کی نویت کیا ہے سنگینیت کیا ہے واقعی سنگین نویت کے ہیں یا نہیں اس کو نام دیا گیا میننگ ہیرنگ کا مطلب کیا ہے اس آرٹیکل کا فرسٹ امپریشن آپ نے پڑا اور آپ نے کہا یہ تو بڑے سنگین نویت کے الزامات یہ چیک کرنا تھا اس وقت جج نے کہا کہ پاکستان کا حوالہ نہ دینا مجھے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ٹویک کیا گیا ٹویسٹ کیا گیا بات کو کہ جج نے پاکستانی عدالتوں کا نام لینے اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اس کو ہم استعمال لی کریں حالہ کیسا نہیں ہوا جج نے جج یہ جاننا چاہتا تھا کہ میں فریش مائنڈ کے ساتھ ایک آرٹیکل پڑھتا ہوں اور میں نے ایبزورب کرنا ہے اس کی سنگینیت کو ایکسپلین کرنا ہے اس کی سنگینیت کو تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ واقعی سنگین نویت کے الزامات شباز شریف پر ان کے دماغ پر لگائے گئے اس کو رنگ یہ دیا گیا کہ پہلا راؤنڈ شباز شریف نے جیت لیا ایسا نہیں ہوا تھا یہ بھی جھوٹ بولا گیا اب اس پورے اٹسے میں برطانیہ میں لوگ ڈاؤن چل رہا ہے پاکستان میں لوگ ڈاؤن چل رہا ہے کرونا آ گیا سب معاملات ہوئے ایویڈنسیز اکٹھے کرنے تھے اس کے لیے وقت لگا ڈیفینس فائل نہیں ہو رہا تھا ڈیفینس فائل سر ہو جاتا ہے فروری 14th of February 13th یا 14th of February if I'm not wrong 2022 اسی سال دائر ہو گیا اور دائر ہونے کے بعد اب دائر ہونے کے بعد وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ان کے پاس ثبوت نہیں ہے سب وہ بھی بلندہ ہونا کہا اے پی آئے یہ transactions تھی یہ bank statements تھی ساری ہندسو گل کرو کتھے جانتے ہو اس کے پو پر کلیمنٹ نے کہا جھوٹ بول رہے ہیں جو ڈیلی ملنے کا تھا جھوٹ نہیں بول رہے بھائی یہ ثبوت پڑے ہیں ثبوت آگئے اب اس ڈیفینس کے اوپر جواب داخل کرنا ہے کیونکہ آپ وکیل ہیں جواب داخل کرنا ہے کہ یہ ڈیفینس ٹھیک ہے یا غلط ہے یہ جواب نہیں آرہا فروری سے لے کر اکتوبر نومبر آگیا جواب نہیں آرہا اب ایک درخواست موف کی جاتی ہے علی عمران اور شباز شریف صاحب کی طرف سے اور انہوں نے کیا کہا میں آپ کو بتا رہتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ indefinite postponement of the case غیر مہینہ مدد کے لیے اس کو postpone کیا جائے in the pending defamation trial mr. justice niclin refused the request اور ان کی انہوں نے درخواست تھی جو جسٹس صاحب انہوں نے اڑا کر ماری انہوں نے کہا یہ کہ جاؤ یہاں سے ایسا نہیں ہوگا indefinite indefinite یعنی دعوے یہ کرتے تھے کہ ہمیں ماندار پتہ نہیں کیا کہ کچھ اپنے یہاں ہمارے کئی دوست ہیں جو صحافی حضرات ہیں وہ پتہ نہیں بڑھا چڑھا کے اور آپ کو یاد ہے کہ میں نے کامران خان اور جیو کے جو خبریں بھی چلائیں تھیں کہ جناب وہ منی لانڈرنگ کے case کے اندر جناب مری ہوگے علاقہ بات میں چلا پتہ چلا کہ وہ تو صرف account ڈی بریز ہوئے تھے تو یہی بات اگر دیکھا جائے تو یہ ظلم نہیں ہے یہاں پر بیٹھے جو coverage ہو رہی ہے off com یا باقی چیزیں کہ کیسے یہ جھوٹ یا یہ کیسے یہ جھوٹ چل جاتا ہے یہاں سے دیکھیں جھوٹ کے تو کوئی سرپیر نہیں ہوتے لیکن جو سب سے اہم نکتہ یہاں پر نکلا ہے اس case کے حوالے سے یہ عطالت نے اس کو اڑا کر رکھ دیا اور پھر عظیر بھائی ایک statement بڑی important ہے چونکہ آپ وکیل ہیں اور میں چاہوں گا کہ یہ پاکستان کے بچے بچے کو بتائیں بلکل سی وہ یہ کہتے ہیں کہ انصاف کیا ہوگا آپ نے تو مومنٹ میں بھی شرکت کی اور یہ تمام ججز جو ہیں کسی نہ کس طرح related تھے مقلہ تحریک کے ساتھ ہمارے مومنٹ میں پاکستان میں انصاف نہیں ملتا غریب کے لیے قانون کچھ ہو اور امیر کے لیے قانون کچھ ہو اور یہ خان صاحب کہتے ہیں کہا کہ شباز شریف پاکستان کے پرائم نیسٹر ہے اچھا جی اور بہت مصروف ہوتے ہیں اور اپنی مصروفیت کی وجہ سے ریپلائے ابھی نہیں دیا جا سیتا لہٰذا وقت دے دیں جس پر جس پر جسٹس نکلن نے کیا کہا تاریخی جملہ ہے اور یہ تاریخی جملہ پاکستان کے ان تمام ججز کو پڑھانا چاہیے سنانا چاہیے بتایا جائے کہ نظام عدل کیا ہوتا ہے انہوں نے یہ کہا کہ in this court the prime minister is a clement like anyone else کہ اس عدالت کے اندر جو وزیادم ہے وہ a clement ہے بالکل اسی طرح جس طرح کوئی اور عام آدمی ہوگا سر یہ ایک تمانچہ ہے ہمارے انصاف کے نظام کے اوپر بہت بڑی چپیڑ ہے یہ تو اتنی بڑی چپیڑ ہے اور اس کا مطلب ہے یہ god father اور سیزیلین مافیا جو نام دیا گیا ہے وہ یہ پاکستان کی اندر کامیاب ہے یہاں تو سنی نہیں جانے ان کی اور یہی وجہ ہے کہ یہ ملک آگے ترقی کر گئے نہیں سنی جائے گی اور that is the main reason اچھا اب اس پہ انصر کیا ہوگا کہ next step ہے for شریف and the user was to submit a written reply to try to refute it اب یہ جو defense file کیا گیا ہے اس کو refute کرنا ہے اس کے خلاف جو ہے ایک reply دیا جائے گا اب یہ تیرہ تاریخ تک اگر reply نہیں آتا تو پھر یہ معاملہ struck out ہو جائے گا یعنی اس کے بعد ختم پارے کوئی چکر نہیں ہے اور پھر اگر اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا جرمانہ آنے والے پھر تو دیکھیں struck out ہو گیا اور سب کچھ ختم ہوگی بعد تو پھر آپ کو میں ایک ماضی کی مثال دیتا ہوں کاوے مصابی نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کی ایک اٹیچمنٹ درخواست جو ہے وہ جمع کروائی اور اس نے کہا کہ پاکستان کی حکومت نے میرے پیسے دینے پیسے نہیں دے رہے ایون فیلڈ نیب نے کہا عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں یہ پاکستان کی پراپٹی لہذا اس کو بیچو اور میرے پیسے دیے جائے اب مین وائل کیا ہوا کہ اس کو پیسوں کے بارے میں پتہ لگ گیا اور پیسے کہیں اور سے اسے مل جاتے ہیں جو یہاں پر آپ کی ہائی کمیشن کا ایک اکاونت تھا وہاں سے اسے پیسے مل گئے اب درخواست ہائی کارڈ میں پنڈنگ پڑی ہے اس نے کیا کیا اس درخواست کو واپس لے لیا مین وائل درخواست واپس لینے سے پہلے نوٹسز ہو چکے ہوتے ہیں اور جو جتنے بھی وکیلوں کی ٹیم ہے ان کو ہائر کیا جا چکا تھا خرچہ ہو چکا ہے پیسہ استعمال ہو چکا تو حسین اور حسن جن کو بھی اس میں دیکھا گیا تھا تو انہوں نے کہا جی ہمارے تو وکیلوں کی فیسے اور بڑا خرچہ ہو گیا ہے تساڑے پیسے اتھے رکھو وکیلوں کی فیسے یہاں رکھو تو پھر انہوں نے کیا کیا وہ پیسے جو ہیں فیس کے کاسٹ ان کو ادا کرنا پڑی لیکن جس کے اوپر بھی سیاست ہوئی کہ دیکھیں آج کعاوے مصابی جو ہمیں کہتا تھا آج اس کو یہ شباز شریف کے لیے کہ اگر وہ جواب نہیں دے پاتے تو پھر انہیں یہ تمام پیسہ جتنی بھی فیسے ہیں اے 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 ایل کے وکلا کی لیگل ٹیم ان کا واپس دنا پڑے کوسٹ کوسٹ آف لٹیگیشن کوسٹ آف لٹیگیشن ہے سر وہ ان کو واپس دینی پڑے گی اور پھر یہ سب سے انٹرسنگ بات یہ کہ اگر تیرہ تاریخ تیرہ دسمبر کو نہیں کر پاتے اور دارت کو کو compliance اس کو accept کر لیتی ہے reply جو بھی آتا ہے تو پھر کیا ہوگا ایک conference ہوگی case management conference جس میں evidence کی list آئے گی کہ کن کن evidence اس کو دالت نے پیش کیا جائے گا یعنی تمام جتنی listing جو reply کے اندر موجود defense کے اندر موجود ہیں وہ actual پلندہ جو ہے دالت کے سامنے رکھا جائے گا پھر اس کی copies دی جائیں گی اور پھر اس کے بعد یہ case چلے گا اور پھر یاد رکھیں پرائم نواز شریف صاحب پرائم نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کو برطانیہ کی عدالت میں آنا پڑے گا اور witness box کے اندر کھڑے ہو کر اپنی شہادت جو کلم بن کرنا پڑے گی پھر ان سے cross examine ہوگا question ہوگا یہ معاملہ ایک یا چار دن کر رہی ہے پھر یہاں پہ یہ case چلے گا یعنی کٹہرے میں کھڑے ہو کر ان سے سوالات پوچھے جائیں گے کہ یہ بتاؤ کہ یہ سلمان کی ایک آنڈ میں پیسے کیسے آئے یہ بیوی کے ایک آنڈ میں کیسے پیسے آئے پھلاں کے ایک آنڈ میں کیسے پیسے آئے تو یہ بھی انممکن ہے کہ مزید لوگوں کو بھی بلائے جا سکے تو یہ سر اتنا آسان نہیں ہے آئی ٹھنک آہ یہ جو آج حکمیں امترائیں کی درخواست کو اڑایا گیا ہے یہ ایک بڑا break through ہے associated news press کے لیے اور میں آپ کو یہ بتا دوں یہ بتا دوں کہ یہاں پہ شباز شریف کو جواب بھی دینے پڑھیں گے اور یہ نہیں کہیں گے کہ میں مسئلہ فلسطین کے بارے میں بہت پر اشار ہوں یہ بھی نہیں کہیں گے یعنی وہ وہ آکے یہ نہیں کہیں گے جناب دیکھیں میں نے پتہ نہیں کتنے کانٹیکٹروں میں کتنا پیسہ بچا لیا میں بیمار تھا میں بھو اپنا گم بھوٹ پہنے کے بارشوں میں پھرتا رہا یہ نہیں پھر تو یہ تماشا چلے گا بہرحال انہینی کیس بہت شکریہ عرفان آشبی صاحب قوم جو کہ منتظر تھی کہ اصل حقائق قوم کے سامنے آ جائیں تو آپ نے بہلکل وہ ساری چیزیں سامنے بتا دی اور ان کا چہرہ ایک دفعہ پھر بے نکاف کر دیا جی جی آپ نے عرفان آشبی کے ساتھ بڑی تفصیلی میری گفتگو سن لی ہے میں بہت تیزی سے کچھ چیزیں کہا گیا ہوں لیکن یہ ان پر میں نے ایک الہدہ الہدہ پروگرام آپ لوگوں کے ساتھ کرنے ہیں اور اس میں میں تفصیلات آپ کے سامنے بتاؤں گا ابھی جو ٹوٹل ہمارا فوکس تھا وہ لندن کے حوالے تھا کہ لندن اس وقت محور ایک گفتگو کیوں ہے یاد چاہتا ہوں اسلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات